بسم اللہ الرحمن الرحیم لگے ہوئے ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ اپارٹمنٹ کے کے پرائم منسٹر صاحب جو ہے فرائی ڈے کو سب کے بنیاد رکھنے آ رہے ہیں ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ سے اور یہ ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ کے آپ ہارٹنگ سے ایک ٹک میں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوزٹیو ایمپیکٹ آئے گا اوورال ایل ڈی اے سٹی کے اُکر اور اس روڑ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں یہ روڑ ہے جو شوکت کانم روڑ ہے اور یہ سیدھا جا کے نکلتا ہے ایل ڈی اے ایوینی ون کو ٹچ کرتا ہے اور ہم اس کے بائی پاس لیک سٹی کو جو انٹرچینج ٹچ کرتا ہے رنگ روڑ کا اس کے جائیں گے اس سے ہم انٹر ہو کے اور ہلو کی انٹرچینج ہے جہاں پہ نیا پاکستان اپارٹمنٹ بننے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم ایکزٹ کر کے ایل ڈی اے سٹی میں ہمارا آفیس ہے کنال روڑ کے لہور گروپ ایل ڈی اے سٹی ایکسپرٹ کا وہاں پہ ہم نے جانا ہے تو یہ روڑ کا وزٹ کروانے کا مطلب مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اویرنس آئے کہ ایل ڈی اے سٹی میں آپ اس روڑ سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور پروپر آپ اپروچ کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نیا پاکستان ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ ہے یہ کوئی ساڑھے چھے سو سکیر فٹ پہ ایک اپارٹمنٹ محیط ہے اور اس کی جو ٹوٹنل پرائز رکھی گئی ہے وہ اکتیس لاکھ دس ہزار روپے رکھی گئی ہے جو لوگ پہلے اس کے اندر نیفٹا نیا پاکستان ہاؤزنگ اپارٹمنٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہیں جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں فارم جمع کروائے تھے اور وہ ریجسٹرڈ ہیں اس کے اندر اگر وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو تین لاکھ روپے کی سبسیڈی ملے گی نیا پاکستان اپارٹمنٹ پرائیم منسٹر کی طرف سے تو ان کو یہ کاؤسٹ کرے گی ستائیس لاکھ دس ہزار روپے تو ایسے لوگوں جن کو یہ سبسیڈی ملے گی ان کو ٹین پرسنڈ ڈاؤن پیمٹ دینی پڑے گی ٹین پرسنڈ ڈاؤن پیمٹ دینے کے بعد جو سبسی اٹریکٹیو اور پاؤسٹیو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤن پیمٹ دینے کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں دینا یہ ڈیویلپمنٹ ہوگی شروع سنگے بنیاد جو ابھی فرائیڈے کو رکھیں گے ڈیڑھ سال کے اندر کمپلیشن ہوگی اس کی ڈیڑھ سال کے اندر جب کمپلیشن ہوگی کبزہ دیا جائے گا اس کے بعد پس ڈیویلپمنٹ چارجز آگی اپنے انسٹالمنٹ دینی ہے اس کی یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اور پہلے پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ فارمٹ دیکھنے میں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں سارے پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں گری اسٹرکچر پہ آکے رک جاتا کام اور جو پرچیتر ہوتے ہیں وہ بدنظمی کا اور ڈسٹرب ہوتے ہیں اشکار ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کا تو اس کے اندر سب سے جو پوزیٹیو چیز وہ یہی ہے کہ آپ سے بلکل منومنل پرائز لی جا رہی ہے دھائی تین لاکھ روپے لیے جائیں گے باقی آپ کو گھر بنا کے پوزیشن دے کے آپ رہنا شروع کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جیسے آپ ایک کوئی گھر لے لیتے ہیں پندرہ بیس ہزارہ پہ اس کا رینٹ ہوتا ہے اور اس کا آپ رینٹ دیتے ہیں منتلی یہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہوگا اور اس نے آپ نے جو انسٹالمنٹ دینی ہے وہ رینٹ نہیں دینا وہ آپ نے اپنے گھر کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے یہ بہت زبردست پلان ہے اور اس سے الڈی اے سیٹی کے اوپر بہت زیادہ پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا الڈی اے سیٹی کے اندر فائلز کے ریٹ بڑھیں گے پلوٹس کے ریٹ بڑھیں گے اور الحمدللہ جنا سیکٹر میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہے تو اگر کوئی ویور ساتھی الڈی اے سیٹی فیزمنٹ جنا سیکٹر کے اندر پلوٹ لینا چاہ رہا ہے تو وہ ہماری لاہور گروپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے لاہور گروپ الڈی اے سیٹی ایکسپرٹ الحمدللہ ہم نے جو پچھلے چھ سات سال سے ہم کام کر رہے ہیں الڈی اے سیٹی کے اندر تو تھاؤزنڈ آف کلائنٹس کو ڈیل کیا ہم نے تو آپ اس کے اندر آئیں وزٹ کریں الڈی اے سیٹی کے اندر اور آپ نیا پاکزان اپارٹمنٹس کے بارے میں بھی کوئی فردر انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو سکرین پہ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں فردر میڈیا کے اوپر بھی اس کی پروپر کمپین ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے لیفٹ ٹن لے لیا یہاں سے یہ اب ہم لیک سیٹی والی سائٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ اتنی کے پرائیم لوکیشن ہے الڈی اے سیٹی نیا پاکزان اپارٹمنٹ کی کہ یہاں پہ یہ تو گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو ساڑھے چھے سو سکیر فٹ کا جو اپارٹمنٹس ہے اس کی پرائز یہ کوئی تیس لاکھ اپروکسیمیٹلی رکھی گئی ہے اس کے اوپر ہی آپ دیکھیں کہ ون بیٹ سٹوڈیو ہے تو ٹو بیٹ یہ یونین لکشری اپارٹمنٹ ہے اتھار ٹون کے اندر یہ میرے خیال سے ون بیٹ جو ہے نا یہ سکسٹی لیک کے راؤنڈ باؤٹ وہ دے رہے ہیں ون سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو لیک کا سٹوڈیو دے رہے ہیں اور جو ٹو بیٹ کا ہے وہ تکیبن ٹین ملین کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو آپ ڈیپرنس چیک کر لیں لوکیشن کے حساب سے الڈی اے سٹی بہت زبردست ہے اور پرائز کے حساب سے بہت کم ہے تو یہ ایک بہت اچھی اچھا کنٹریبوشن ہے گورنمنٹ کا ایسے سب سے پہلے یہ جو پائلٹ سٹیڈی کی جارہی ہے پائلٹ پروجیکٹ جس میں چار ہزار اپارٹمنٹ بنائے جارہے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کو اس کے بعد جو سیکنڈ فیز کے اندر جنرل پبلک کو بھی بنا کے دیے جائیں گے تو اس کے اندر تھرٹی ون تھاؤزنڈ جو ہیں وہ اپارٹمنٹ ہوں گے اور اس میں سے 50% جو گورٹہ ہے تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار اپارٹمنٹ جنرل پبلک کو دیے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو یہ راؤنڈ باؤٹ آیا ہے یہ آپ راؤنڈ باؤٹ دیکھیں اگر ہم یہاں سے لیفٹ کریں گے تو یہ ولنشیا ٹان ہے اور وابٹا ٹان کا ہے یہ ولنشیا اور وابٹا ٹان ہے ہم سیدھے جا رہے ہیں تو یہ لیک سٹی انٹرچینج جو ہے رنگ روڈ کا اور لڈی اے سٹی کی طرف موگ کر رہے ہیں تو کتنا یہاں پہ اگر ہم پرائز کمپیریزن بھی کریں دوسرے جو پرجیکٹس ہیں ولنشیا ٹان وابٹا ٹان وہاں پہ جو میری مام فائی مرلا کٹنگ ہے نا وہ دیکھیں بان کوئی سیونٹی ٹو تقریباً ہنڈرٹ تک ہے ستر لاکھ سے ایک کروڑ تک پرائز ہے پانچ مرلا کے پلوٹ کی گھر میں جائیں تو وہ دیکھیں بان سوا کروڑ سے ڈیٹھ کوڑھوڑ کا ڈیویلپ گھر ملتا ہے ڈی اے سٹی کی لوکیشن میں ڈیفرنٹس اس میں تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا ہے اور اس کی کمپیریزن میں تقریباً کوئی سیونٹی پرسنٹ کم پرائز ہے ڈی اے سٹی میں اچھا پلوٹ اور تقریباً آپ کو بیس پچیس لاکھ روپے کا مل جاتا ہے اور اس میں چار لاکھ ڈیویلپنٹ چارج تو وہاں پہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے آپ ڈی اے سٹی میں انویسٹ کریں میں آپ کو سٹرونگلی ریکمنٹ کرتا ہوں ڈی اے سٹی کے اندار آپ انویسٹ کریں بردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور پیس بک پیج کو بھی لائک کریں مزید ڈی اے سٹی کے بارے میں اور نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس لیٹس اپڈیٹ آئے گی اس سے بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہم ہمیشہ سے ہی کوشہ رہیں ہماری جو ٹیم کے اندر ہمارے جو میں محمد زبیر راجبو میرے ساتھ افان صندو صاحب ہوتھے ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکسپورٹ و سینئر پرسن ہے اور اس کے ساتھ شیخ فرزندن ہی ہے وہ بھی سینئر ہے ہماری ٹیم میں قاضی امار صاحب ہیں وہ بھی سینئر سیلز اگزیکٹیو ہیں اور جواد تارک ہے اور رانہ انداد ہے یہ ہمارے لاہور گروپ کی ٹیم ہے آپ کسی بھی پرسن سے آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی کریں گے لڈی اے سیٹی کریں گے بہت شکریہ اپنا پیان رکھیں السلام علیکم